بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں شاہد پتھان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا یوٹیوب چینل نور حدیث دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک موززے کے بارے میں بتانے والے ہیں جی ہاں دوستو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے موہ میں آگ کو رکھ لیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے آپ اس واقعہ کو پورا ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو وڈیو شروع کرتے ہیں فیرون کی بیوی حضرت آسیہ نے دریا میں بہتا وہ صندوق باہر نکلوایا تو اس میں ایک چھوٹا بچہ لیٹا مسکرا رہا تھا وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کہ جنہیں ان کی امی نے فیرون کے ڈر سے دریا میں بہا دیا تھا کیونکہ فیرون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کروا دیتا تھا حضرت آسیہ نے جیسے ہی صندوق میں لیٹے بچے کو دیکھا تو وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں بیٹھ گئی اور پھر انہوں نے فیرون سے کہا کہ اے فیرون تم نے لاکھوں بچوں کو قتل کیا ہے یہ بچہ تم میرے خاطر چھوڑ دو اسے قتل نہ کرو آخر مجبور ہو کر فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا حضرت آسیہ نے اس بچے کو اپنا لڑکا بنا لیا لیکن وہ بچہ محل میں کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہا تھا کئی دن اسی طرح اگزر گئے آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی محل میں آئی تو اس بچے نے اپنی امی کا دودھ فوراں پی لیا یہ دیکھ فیرون کو شک ہونے لگا کہ شاید یہ بچہ بنی اسرائیل کی اسی عورت کا تو نہیں اسی لئے فیرون نے اس بچے کو قتل کرنا چاہا لیکن حضرت آسیہ نے فیرون کو روک دیا اور اپنے بچے کو قتل نہ ہونے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی اپنے بچے کو لے کر بنی اسرائیل میں پہنچی اور اسے دودھ پلانے لگی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تو ایک دن ایک سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کے گھر آیا اور کہنے لگا کہ اے عورت محل کی رانی بی بی آسیہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہے اسی لئے ان کا حکم ہے کہ آج شام آپ اس بچے کو لے کر محل میں پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے جلدی جلدی تیاری کی اور پھر شام کو اپنے بچے کو لے کر محل کی طرف چل پڑی راستے میں حضرت آسیہ نے فول بچھوا دیئے تھے ہر طرف سپاہی کھڑے تھے حضرت آسیہ کو اس بچے سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی اور وہ اسے اپنے لڑکے کی طرح محبت کر دی تھی آخر چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی محل پہنچی حضرت آسیہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس بچے کو گود لیا اور اسے پیار کرنے لگی تھوڑی دیر کے بعد حضرت آسیہ نے محسوس کیا کہ فیرون کو اس بچے کے محل میں آنے سے شاید کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے اسی لئے حضرت آسیہ نے فیرون سے کہا کہ تم اتنا اداس کی ہو کیا تمہیں میرے بچے سے محبت نہیں ہے تو فیرون نے اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لئے کہا کہ ارے ایسی بات نہیں میں بھی تو خوش ہوں تو حضرت آسیہ نے آگے بڑھ کر وہ بچہ فیرون کی گود میں دیتے ہوئے کہا کہ تھوڑی دیر آپ بھی اس بچے کو کھلائے تاکہ میرے دل کو تسلی ملے فیرون نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا تو اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ابھی بچے تھے تو انہوں نے فیرون کی داڑھی پکڑی اور پھر اس کے گال پر تماشا مار دیا یہ دیکھ فیرون بھڑک اٹھا اور گصے میں کہنے لگا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو آگے چل کر میری حکومت کو میرے ہاتھوں سے چھین کر مجھے قتل کر دے گا قریب تھا کہ فیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت تک قتل کرا دیتا لیکن ان کی بیوی آسیا نے آگے بڑھ کر فیرون کے ہاتھ سے اپنا بچہ لے لیا اور کہنے لگی کہ آپ یہ کیسی بے وکوفی والی باتیں کر رہے ہیں یہ تو بچہ ہے اسے کیا تمیز ہے اگر اس نے آپ کے گالوں پر ہاتھ مارا بھی ہے تو وہ انجانے میں کیا ہوگا اسے اچھے برے کا کیا پتا فیرون کہنے لگا کہ یہ بچہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں جادوگروں نے مجھے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ میری حکومت میرے ہاتھوں سے چھین کر مجھے قتل کر دے گا حضرت آسیا نے کہا کہ آپ میرے بچے کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہیں میرا بچہ بہت پیارا ہے فیرون نے کہا کہ میں اس بچے کا امتحان دینا چاہتا ہوں وہ اس طرح کہ میں ایک طرف سونے چاندی کے ہار اور جواہرات رکھوں گا اور دوسری طرف جلتی ہوئی آگ رکھوں گا اگر یہ سونے چاندی پر اپنا ہاتھ ڈالے گا تو یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے بارے میں مجھے شک ہے اور اگر یہ آگ کی طرف بڑھے گا تو پھر یہ بچہ وہ نہیں ہے اتنا کہہ کر فیرون نے حکم دیا تو اسی وقت دربار میں سب کے سامنے ایک پلیٹ میں آگ رکھی گئی اور دوسری پلیٹ میں سونے چاندی کے ہار رکھے گئے اور پھر فیرون کے حکم پر حضرت آسیا کی گود سے ایک دائی نے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیا اور لا کر ان دونوں پلیٹوں کے پاس بٹھا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ابھی بہت چھوٹے تھے اور گھٹنوں کے بل چلتے تھے تو انہوں نے جب سامنے چمکتی ہوئی دو چیزیں دیکھی تو وہ تیجی سے ان سونے جواہرات کی طرف بڑھے اور قریب تھا کہ وہ سونے جواہرات پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے لیکن اسی وقت حضرت جبرائیل آگئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آگ کی طرف بڑھا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جلتی آگ میں سے ایک انگارہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے موہ میں رکھ لیا جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی اور پھر ساری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان بات کرتے وقت فستی تھی حضرت آسیہ نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا کہ ان کے بچے نے اپنے موہ میں آگ رکھ لی ہے تو وہ دوڑ کر آگے بڑھی اور حضرت موسیٰ کے موہ سے آگ نکالی اور حضرت آسیہ نے اپنے بچے کو گلے لگاتے ہوئے کہا کہ اے فیرون اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ابھی نادان ہے اسے کیا پتا کہ اچھا برا کیا ہوتا ہے اور پھر حضرت آسیہ گسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود ملیے محل کے اندر چلی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی دو تین دن محل میں رہی اور اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی آخر تین دنوں کے بعد حضرت آسیہ نے اپنے بچے حضرت موسیٰ کو نم آنکھوں کے ساتھ محل سے رخصت کیا حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کو جاتے وقت بہت سے تحفے اور پیسے دیئے اور کہا کہ میرے بچے کا پورا خیال رکھنا تو پیارے دوستو یہ تھا وہ واقعہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو اپنے موں میں رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی تو دوستو یہ آپ کو واقعہ کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسے ہی ویڈیوز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل نور حدیث کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو